بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر پیارے دوستو السلام علیکم غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان اسر نو فتح کر لیں گے یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار اور حکمران بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے اور یہ جنگ امام مہندی علیہ السلام کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے تمام دنیا پر امام مہندی علیہ السلام اسلام اقتدار قائم کر لیں گے جس کے بعد عدد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا جو آخری جنگ آرمہ گیڈن یا محمد القبرہ یا حرمہ جدون پر منتج ہوگا قربے قیامت ایک زمانہ آئے گا جس میں عرب قوم نہایت غیر مستاقم ہوگی تو اللہ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو ہتیاروں اور جنگی صلاحیتوں میں عرب قوم سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا پھر وہ مسلمان جب لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا سارا مال بیچ کر اس غزوہ میں شرکت کروں گا اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو حریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا پھر میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ بہت مشکل بہت مشکل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک پادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اور ہندوستان کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیں گے ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا اس کے علاوہ غزوہ ہند کے متعلق ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جن کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا پھر ایلیہ یعنی بیت المقدس میں جا کر رکے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مت سے ہے اور ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو لوگ شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ زیر زمین مکان بنائے غزوہ ہند کے متعلق ایک مشہور صوفی بزرگ نعمت اللہ شاہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہ غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک تین بار خون سے لال ہو کر جاری ہوگا سرحت کے غازیوں سے زمین کانپے گی دلی اور کشمیر فتح ہو جائے گا اور امام مہندی علیہ السلام کا خیمہ غوطہ میں ہوگا یہ ایک مکمل اور فیصلہ کن مارکہ ہوگا جس کے بعد برے صغیر کے اس پورے خطے میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اور مشرقین کا خاتمہ ہو جائے گا غزوہ ہند کے متعلق ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ غزوہ تو اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیذ شرکت فرمائے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو پھر اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے متعلق مکمل طور پر معلومات دی اور صحابہ کرام سے اہد لیا کہ جو بھی زندہ رہے وہ اس غزوہ میں ضرور شرکت فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا جس کی وجہ سے یہ جنگ غزوہ قرار پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خوراسان ایک بہت وسی علاقے کا نام تھا اس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے شامل تھے اور ایشیا کی مزید ریاستے بھی شامل تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور ہندوستان کو فتح کریں گے تو اس بات سے یہ بھی اخص کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتیار اور جنگی صلاحیتیں عربوں سے خاطر خواہ بہتر ہیں تو لہٰذا اس حدیث میں جن مجاہدین کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج بھی ہو سکتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے جس وقت یہودیوں کی ریاست اسرائیل وجود میں آئی اس وقت ڈیویڈ بن گوریان نے یہ بیان کیا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہمیں صرف اور صرف پاکستان سے خطرہ ہے حالانکہ پاکستان اس وقت ایک سال پرانی نوزائدہ ریاست تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی ہمیں جو چیز حضرت امام مہندی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پہچان کرائے گی وہ ان کی تعلیمات ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہند پر حملے کو غزوہ ہند قرار دیتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں محمود غزنوی نے بھی جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا تو غزوہ ہند کی نیت کے ساتھ ہی کیا اور ہر حملے سے پہلے وہ اپنے مجاہدین سے یہ بیان ضرور کرتا کہ ہم سب غزوہ ہند کے مجاہد ہیں لیکن محمود غزنوی کے وہ سترہ حملے غزوہ ہند نہیں تھے در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر قبضہ ہو اور یہ جنگ اتنی بڑے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شام میں ظاہر ہو جائیں اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ چل نکلے کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے غزوہ ہند کے مطالق جب ہم تمام تر تجزیوں کا معاینہ کرتے ہیں کہ ایسی منظم متحد اور کامیاب جنگ کے لیے ایک متفق علیہ کمانڈر اور ایک مستاقم قوت بہت ضروری ہے جبکہ آج کل کی موجودہ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تمام اسلامی ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں ان میں نہ ہمیت ہے نہ غیرت اور نہ ہی سر اٹھانے کا حوصلہ موجود ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے تو آخر کیسے کمانڈر آئے گا اور کیسے جہاد ہوگا اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فرام ہوں گے جبکہ امام مہندی علیہ السلام اور حضرتیسہ علیہ السلام کا نزول بھی اب تک نہیں ہوا اگر ہم آدیس پر غور کریں تو ملک شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں تو آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رشاعت فرماتے ہیں کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے تو ان کا اشارہ پاکستان اور اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اندوستان میں رہنے والے مشرقوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیڑیوں میں جکڑے جانے کا منظر رشاعت فرما رہے ہیں ایک بزرگ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے قائد اعظم کے خواب میں بھیجا اور انہوں نے قائد اعظم کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم ہندوستان کی طرف جاؤ اور پاکستان بنانے کی کوشش کرو قائد اعظم محمد علی جنہ اس وقت لنڈن میں موجود تھے اس خواب کو دیکھنے کے بعد ہی قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور تحریک پاکستان کی ابتداء کی اس کے علاوہ بھی بے شمار روحانی واقعات جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں جبکہ اس ملک کے حکمرانوں اور دشمنوں نے پاکستان کو تباہ ورباد کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی پھر بھی یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے پاکستان سے جڑے ان روحانی واقعات کی بنا پر بہت سے بزرگ پاکستان کو غزوہ ہند اور امام مہندی علیہ السلام سے جوڑتے ہیں ان کا خیال ہے کہ امام مہندی علیہ السلام اس خطے سے ہی اپنی حکومت کی قیادت فرمائیں گے اور اس خطے سے آپ تمام دنیا میں اسلامی نظام قائم کریں گے اور غزوہ ہند کی فتوحات کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سے ممکن فرمائیں گے ایک حدیث میں غزوہ ہند میں شہید ہونے والوں کو ابزل الشہدہ اور اس میں بچ جانے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا گیا ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث الزمانے کی ہے جب غزوات جاری تھے اور مسلمانوں کی کفار سے جنگیں ہوتی رہتی تھی اور صحابہ اکرام کی شہادتیں بھی سامنے کی بات تھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کو ابزل الشہدہ قرار نہیں دیتے بلکہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ہونے والے غزوہ یعنی غزوہ ہند میں جو مسلمان شہید ہوں گے وہ ابزل الشہدہ ہوں گے اس حدیث سے ہمیں غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کا اس غزوہ میں شرکت کرنا کتنا ضروری ہے اور جس کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے اسے چاہیے کہ وہ اس غزوے میں ضرور شرکت کرے یہ بات یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول غزوہ ہند کے دوران ممکن نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب امام مہندی علیہ السلام غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے ملکہ شام کی طرف پڑھیں گے اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی تدبیریں کریں گے اور غوطہ میں قیام فرمائیں گے یہی وہ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور یہودیوں اور دجال کو شکست دینے میں امام مہندی علیہ السلام کی مدد فرمائیں اس وقت یہودیوں کو کہیں پناہ نہ ملے گی سوائے ایک درخت کے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور یہودی ممالک بالخصوص اسرائیل میں بڑی تعداد میں اس درخت کی کاشت کی گئی ہے لہٰذا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ غزوہ ہند اسلامی جنگوں کی آغاز کا وہ پہلا مرحلہ ہے جو قربے قیامت میں ہوں گی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مارکہ پاکستان اور ہندوستان کی چھوٹی سی جنگ سے شروع ہو اور بڑھتے بڑھتے تمام مسلمان ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں اور ہندوستان کو فتح کر لیں برے صغیر پر پوری طرح مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد یہ جنگ عرب ممالک کا رخ کرے گی جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور دجال سے جنگیں شروع ہوں گی اس جنگ کے دوران بہت سے فتنے ظہور پذیر ہوں گے جس میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے جس کا خاتمہ کرنے کے لئے خصوصی طور پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا عیسائیوں کی کتابوں میں آخری زمانے میں ہونے والے ان جنگوں کو آرما گیڈن یا حرما جدون کی جنگ بھی کہا جاتا ہے جس میں مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے اور اس جنگ کے بعد تمام دنیا پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین